ایودیا فیصلے کے خلاف پونر وچار یاچکہ پر کل سنوائی ہوگی سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی بینچ سنوائی کرے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پونر وچار یاچکہ جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اب کل اس پر سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پونر وچار یاچکہ پر کل سنوائی ہوگی سپریم کورٹ میں ایودیا کے فیصلے کے خلاف یہ یاچکہ جو ہے دائر کی گئی ہے پھر سے سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر پنر وچار کرے یاچکا اس لیے لگائی گئی ہے سپریم کورٹ کل اس پر سنوائی کرے گا تو کل سنوائی ہوگی سپریم کورٹ میں پنر وچار یاچکا جو ہے ایوڈیا ماملے پر داخل کی گئی تھی اور کل کا دن اہم ہونے والا ہے کیونکہ پانچ جج جو ہیں وہ سنوائی کریں گے اس ماملے پر یہ جو ریویو پیٹیشن فائل کی گئی ہے اس پر کل اہم دن ہونے والا ہے کیونکہ فرس ٹیپ میں ہی جب کل سنوائی ہوگی تو تصویر کلیر ہونے لگے گی کہ ریویو پیٹیشن کو سپریم کورٹ کس طریقے سے انٹرین کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ ایوڈیا ماملے کو لے کر جب آیتہاسک فیصلہ سپریم کورٹ کی سمدھانک پیچھ نے سنائی اور فیصلہ آیا تو اس کے خلاف مسلم پکشکار جو ہیں وہ ریویو پیٹیشن کی مانگ اٹھانے لگے حالانکہ اس میں بھی الگ الگ رائے ہیں پکشکار جو تھے وہ کہیں نہ کہیں مان رہے تھے کہ فیصلہ آ چکا ہے اور فیصلہ آنے کے پہلے دونوں پکشکار یہی کہہ رہے تھے کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا وہ سرو مانے ہوگا تو اب اس طرح کی یاچکہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن مسلم پرسنل لو بورٹ جو ہے وہ بار بار اس بات پر آپتی درج کر آ رہا تھا کیونکہ پیروکار بھی وہ تھے تو وکیل ان کا کہنا تھا کہ کچھ بندویں ایسے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں جس میں سپریم کورٹ نے یہ مانا ہے کہ جو بابری ویدھونس کیا گیا وہ غلط تھا اس طریقے سے توڑا نہیں جانا چاہیے تھا اسے سمدھان کے خلاف تھا اس کے باوجود فیصلہ جو ہے ہندو پکش کی اور گیا ہے اس لئے یہ ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہے اب کل کا دم اس میں اہم ہونے والا ہے